الحمدللہ ماضی کی روایات کی بلکل برعکس ہے اور جس طرح ہمارے ملک میں اس قسم کے ایمنٹس ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں پھر ایک تاثر پھیلتا ہے تو الحمدللہ اس قسم کے ہر قسم کے تاثر سے ہم بلکل ماورا جا رہے ہیں پہلی مرتبہ ایک آزادی کا احساس قوم کے ہر فرد کے اندر ہے اور اس جذبے کے ساتھ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں کہ پاکستان میں فیضت عوام کریں گے ووٹ عوام کا ہے تو اس پر ڈاکہ ڈالے کسی کو آئندہ کے لیے جررت نہیں ہونے چاہیے اس لیے ہم نے عوام ہی کا راستہ اختیار کیا ہے ہم نے پندرہ میلین مارچ کیا ہے تو ہم عوام کی طرف گئے ہیں آج بھی ہم عوام کو ساتھ لے کر عوام کی طاقت کو ساتھ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ الرزیز یہ مرحلہ کامیابی کے ساتھ انجام تک پہنچے گا اور ان حکمرانوں کو اپنے گھر پہ واپس بھیج کر ہی دم لے گے انشاءاللہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو ایک طرف تو باتیں چل رہی ہیں مذاقرات بھی چل رہی ہیں دوسری طرف آج جو ہے مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو مولانا کا جو دھرنا ہے اس میں بیرونی قوتیں جو ہیں مداقلات کر رہی ہیں وہ انوال کر رہی ہیں اس میں کتنی صداقات اس شخص کو اپنے شوشے میں اپنی ہی تصویر پھر نظر آ جاتی ہے وہ خود بیرونی ایجنڈ ہے اس کے بیرونی قومی ایجنڈے ہیں اور ہم بار بار اس کے اوپر بات کر چکے ہیں ہم نے ان کے اوپر کوئی اخلاقی اگزامات نہیں لگائے ہیں ہمارا ایک نظریہ ہے ہم اپنے ملک کو بیرونی اثرات سے پاک رکھنا چاہتے ہیں ہم نے انیس سو لینانویا اور دو آزار میں اور دو آزار ایک میں بھی اگر ملک میں مظاہری کیے تھے تو وہ اسی مقصد کیلئے تھے کہ ہمارے ملک کو بیرونی اثرات سے اور دباؤ سے آزاد کرائے جائے آج جب ہماری کمپین چلی ہے اور پورے ملک میں لوگوں نے ایک عظم ظاہر کیا ہے اسلام آباد کے طرف مارچ کرنے کا تو انہوں نے یہ کہتر آج فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم راستہ نہیں رکھیں گے لیکن ان کو عدارتی فیصلوں جو ماضی میں ہوئے ہیں دھرنوں کے بارے میں شاید تو اس کو سامنے رکھتی ہوئے اس پر ان کو عمل کرنا ہوگا میں پوچھتا ہوں کہ شوقت عزیز صدیق نے فیصلہ دیا تم نے اس کا انجام کیا کیا ریاستی اداروں نے اس کا انجام کیا 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 تم نے ایک جج کے فیصلے کا احترام کیا آج جسٹس فائز عیسیٰ اپنے فیصلوں کے پاداش میں پیشیں بگت رہا ہے کیا تم نے ان کے فیصلوں کا احترام کیا حکومت نے کیا کیا ریاستی ایجنسیوں کا اس میں عمل دخل نہیں ہے اگر اور پھر آپ نے ان کے خلاف ریویو کیس کی ہوئے ہیں ریویو کیس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں جن فیصلوں کو آپ غلط کہہ رہے ہیں ان فیصلوں کے بارے میں آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ان عزیز فیصلوں کے پیروی کرتے ہوئے وہاں پر اسلامباد میں آئیں اور یہ آزازی مارچ کریں یہ تضادات ہیں ہمارا ایک ہی بات ہے کہ یہ ناجائز حکومت ہے اور اس کو گھر جانا ہوگا اور ہم جو ہم کر مجلس شورہ کا اجلاس کر رہے ہیں یہی سکر میں اس پہ آگے کے لئے حمل کو ہم تیع کریں گے اور کل پھر انشاءاللہ ہم اگلے فیصلوں سے آپ کو آگاہ ہے محمد صاحب آپ کی ماضی کی سیاست تو آپ ہمیشہ سے مفامت کی بات کرتے ہیں اور آپ کا جو نچکدار کردار دیکھنے میں آیا ہے لیکن اس بار کافی جو ہے آپ مفامت کی طرف جانے کے بجائے آر چکے ہیں یہ کہا جا رہا ہے دیکھیں مزاق ایک حد ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ پہلے کوئی ہم مطمئن تھے لیکن ایک حد ہوتی ہے بردارس کرنے کی اور کب تک عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے رہیں گے اور ہم جو ہیں وہ مسلحاتوں کے شکار ہوتے رہیں گے حالات سے ہم سنجھوتے کرتے رہیں گے پہلے خیال میں آج وقت ہے کہ اتنا ایکسپوز ہو چکے ہیں وہ کہ کبھی تو اپنے اوپر دویز پردے ڈال کر چھپا لیتے تھے اور لوگ بھی ان کا پردہ رکھ لیتے تھے لیکن جس ننگے انداز کے ساتھ اس دفعہ الیکشن میں دان لیا ہوئی ہیں ان کی کہانیاں جو ہیں اگر وہ مندر عام پہ آ جائیں تاریخ جب رکھی گی ان دان لیوں کو تو کیا کہیں گی پاکستانی جمہوریت کے بارے میں تو اس لحاظ سے آج صورتحال یہ ہے کہ ہمیں میدان میں آ کر ایک جنرلنی ہے اور الحمدللہ ہم پبلک میں گئے ہیں پندرہ میلین مارچ کیے ہیں سکھر میلین مارچ آپ لوگوں نے خود اس کو مشاہدہ کیا ہے پورے ملکی یہ حالت تھی اگر میں نو مہینوں میں پندرہ میلین مارچ کر کے ڈیڑھ کروڑ لوگوں سے براہ راست مخاطب ہوا ہوں اس کا معلہ یہ ہے کہ ہم جب بھولی لوگ ہیں مذہبی لوگ ہوتے ہوئے عوام کی طرف جانے کی بارے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے چھ سو سے زائد کا انٹینر جو ہے وہ لگا دیئے گئے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں مذاکرات کی فضاء میں ہو سکتے ہیں یہ تو ہمارا موقف ہے کہ آج بھی وہاں اساتزہ کا جس میں خواتین اساتزہ بھی ہیں اسلام آباد میں مذاہرہ کر رہے ہیں اپنے مطالبات کے حق میں ابھی ان پر پانی چھوڑا گیا ہے ان کو زدوکوب کیا گیا ہے اور خواتین کو تھپڑ مارے گئے ہیں اور پولیس میں مارے ہیں ان کو یہ صورتحان ہے ان کی جو پی ام ڈی سی ہے ان کے ساڑھے تین سا ملازمین کو ایک لمحے کے اندر دفتروں سے نکال دیا اور سماع باہر پھینک دیا اور کہا جی کہ آپ لوگ خالی کریں ان دفاتر کو ان کو ہم لجی شبہ میں لے جا رہے ہیں اس طرح اداروں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس طرح لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس طرح خاندانوں کو بے روزگاہ کیا جاتا ہے اور اس طرح سرکار ملازمین کو بے روزگاہ کیا جاتا ہے یہ جو روئیے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس ملک میں جمہوری حکومت نہیں ہے اس ملک میں آمیرانہ حکومت ہے اور آمیرانہ حکومت کے خلاف آمیرانہ حکومت کے خلاف آمیرانہ اٹھانا جمہوری قواتوں کا ظاہرانہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ سنگین نویت کے بیانات جو ہیں وہ اس وقت تک ظاہر کر چکے ہیں کہ ملک کے حالات نتائی خراب ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی واقعات ایس ہیں جس میں چیف جس سطاف پاکستان نے براراس مداخلت کی ہے اس مرتبہ جو سنیکٹر کی بھی بات ہو رہی ہے کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی گی جو آپ باتیں بتا رہے ہیں ہم جو پبلک میں بات کر رہے ہیں اب تو ہماری بات سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے میرا پتہ نہیں ہے آپ لوگ تو مہربانی کر کے آ جاتے ہیں ریکارڈ کرنے کے لیے تو آپ کو یہ اتنا ہی اختیار ہے کہ میری گفتگو ریکارڈ کر سکے آگے چائدر اپیر اور شیشے کے اوپر میرا تصویر آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی بیار آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا تو میں تو آپ لوگوں سے اپیلی کرتا ہوں رپورٹرز کے ساتھ جو محنت کرتے ہیں دن رات باگتے ہیں توڑتے ہیں پسیلہ ایک کر کے محنت کرتے ہیں ہم مالکان کے لیے کماتے ہیں اگر آپ کی ان محنتوں پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں ٹی وی پہ آنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے ہمارا ایک آواز سنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کو بھی حق مارا جا رہا ہے میں تو آپ کے حق کی بھی بات کر رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں آزادی مارچ میں آؤ آج جو مالکان نے یہ بھی کہایا بھی تھوڑتے کچھ پہلے کہ مولانا کی تقریر پہ یا اس کی لائف کبری پہ کوئی پابندی ہم نے نہیں لگائی ہے اگر ہم تو کہیں گے کہ جاتا مولانا کو دکھایا جائے لیکن پابندی تو بدستور واقع ہے تو پھر کیوں پابندی چینل خود ہمیں اطلاع کرتے ہیں کہ ہم پر پابندی لگ گئی ہمارے تصویر آتی ہے اور آپ کی جیو نکان کہ ہم قاسر ہیں فضل الرحمن کی کوئی بیان جو ہے شائع کرتے سے کیونکہ ہمیں پیمرہ نے کہہ دیا ہے کہ ان کی بیان کو آپ نے نشد نہیں کرنا ایک چینل نے یہ جورت کی ہے باقی بیچارے تو اپنیوں پر پردہ ڈال رہے ہیں اور جب ان کو وہاں اسمیلی میں بلائے گیا تو جھوٹ بولا ہے انہوں نے کہ ہم نے تو کوئی آڈری نہیں کیا بیٹے میں فون پر آڈر کر دے تم لوگ ریکارڈ پر نہیں ہوتا اور سب پر پابندیہ لگا رہے ہو اس طرح نہیں چلے گا ملک اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو شاید اندازہ لیتا ہے جس طرح کہ ان کا کلچر غیر سنجیدہ ہے اور نے ہمارے موقف کو بھی اس طرح غیر سنجیدہ لیا ہم سیاست میں سنجیدہ لوگ ہیں جو موقف لیتے ہیں اس کے مطابق جاتے ہیں مولانا صاحب یہ کہتے ہیں تو نونوی کی جو قیادت ہے ان کی دبل ٹھیک نہیں جو سے آسف گرداری کے حوالے سے سرانی باتیں آ رہی ہیں تو یہ کس طرح کی حکومت ہے کب چیرے سنگے جب یہ کسی کے جان کے حوالے سے سرانی بات کر سکتے ہیں حضرت حضرت کوئی احتساب نہیں ہے ایک جبر ہے سیاست دالوں کو جنوں میں ڈالنے کے لیے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے کرپشن کے لفظ کو استعمال کر کر کے قوم کی جنوں دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے لہٰذا ان پر ہاتھ ڈال ہوتی اس کا مانہ ہے کہ وہ چور پر ہاتھ ڈال رہے ہیں اس قسم کے ڈرامے کر کے ملکی سیاست کو جیلوں کے طور پر دھکیلہ جا رہا ہے میاں نواز علیف کی حالت اس وقت ایسی ہے کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے لیکن اگر کوئی کجولٹی ہو گئی تو پھر یہ حکومت اور وہ ادارے جنہوں نے اس طرح ان کے ساتھ رویہ رکھا ہے وہی قاتل تصور کیا جائیں گے آج آسفہ نزدداری صدر ملکت رہ چکے ہیں لیکن اس کے اوقات یہ ہیں کہ آج مشکل سے آج ان کو ایک اسپتابی میں لے جائے گیا ہے جبکہ کئی کئی وقتوں سے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ بھی کسی حادثہ کے شکار ہو سکتے ہیں تو اس طریقے سے کہاں تک آپ جائیں گے حوامی قیادت تو گرفتار یا نظر بند کرتی ہے تو آپ کا اگلہ لائے عمل کیا ہوگا آپ کو پتا ہے خالقال امباسی کو پھانسی گارٹ میں لکھا ہوا ہے یہ ملک وزیراعظم کا یہ احترام ہے یعنی اتنی بے توقیلی کی جا رہی ہے کہ اگر ملک کا کوئی اتنا معزز فصیت ہے گرفتار آپ کریں اگر اس کا کوئی حصہ ضرور کریں لیکن اس کی جو مرتب و مقام ہے جو فرق مراتب ہے وہ تو معاشر کے ایک عداب کا حصہ ہے اتنی زلت امیز روئی ہے ہم ہر انتہائی قدم کے مقابلے کے لئے تیار ہیں ہم بھی آخری حد تک جانے کے لئے تیار ہیں لہٰذا وہ احتیاط کریں کوئی ریاستی ادارہ بیچ پر نہ آئے ہم فوج سے تصادم نہیں چاہتے ہم ریاستی اداروں سے تصادم نہیں چاہتے ہم نے پندرہ میلین مارچ کر کے دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ اتنے بڑے اجتماع میں لوگ آئے اور گھروں کو چلے گئے اور کوئی ششہ نہیں ٹوٹا کوئی گھرے نہیں ٹوٹا آرام کے ساتھ آزادی مارکی یہی ہوگا ہم اپنے صفوں میں کسی فسادی کو بھی داخل نہیں ہونے دیں گے لیکن اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دینا کہ ہم تو آئیں گے ہمارا تو ایک تحریک چل پڑی ہے ہم تو اپنے تحریک کو اب روک نہیں سکتے سمندر کے لہرے ہوتی ہے لہرے روکی نہیں جاتی اس نے ساحل پر پہنچنا ہوتا ہے اور یہ تحریک اپنے ساحل پر مولانا صاحب حکومت اگر آپ سے ٹیبل ٹاک کر دیئے کچھ مطالبات کی حوالی سے تو کیا آپ ٹیبل ٹاک کرنے کے لئے تیان ہیں اس کے لئے انہوں نے کمیٹی بنائے کمیٹی نے مذاکرات کیلئے جب کمیٹی اناؤنس کی تو ساتھ دھمکیاں بھی دی لیکن ہم نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام اکیلے آپ کو اس کا جواب نہیں دے گی تمام اپوزیشن مل کر آپ کو جواب دے گی اور تمام اپوزیشن نے رہ برک کمیٹی نے اکر محاضرانی کی صغارت میں بیٹھ کر یہ موقف اختیار کیا کہ مذاکرات کے لئے ہم تیار ہیں لیکن پھر وہ اوچھے ہتھ کرنے ہوگ تو کنٹریزر جو ہے اب لاسے ہمارے روک پر کارکنوں کو آج بھی گریفتاریاں کی کراچے بھی گریفتاری ہوئی ہیں بلوشستان کے بعد علاقوں میں گریفتاریاں روکی جا رہی ہیں پنجاب بھی گریفتاریاں ہوئی ہیں تو آپ خود اندازہ رگائیں کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم اجازت دے رہے ہیں پھر کہتے ہیں عدارتی فیصلوں کے روشنی میں جن عدارتی فیصلوں کو وہ خود نہیں مانتے ریاستی اداری ان کو نہیں مان رہے حکومت ان کو نہیں مان رہی پھر اس کے بعد ہمارے جو جو کمپٹیاں ہیں بسوں کی ویگنوں کی ان کو روکا جا رہا ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم روک دیں گے بند کر دیں گے آپ کو ہمارے کارکنوں کی اوپر چھاپے مالے جا رہے ہیں کسی کو گریفتار کیا جا رہا ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم آزازی مارچ کا راستہ نہیں روکیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے ہم بغیر کسی شرط و قید کے ان کی مہربانی کے ہم منتظر نہیں ہیں سب کو منع کیا ہے کہ آپ وہاں کارا نہیں دے سکتے دکانداروں سے کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ خرید فروغ نہیں کر ساتھ کھانے پینے کی چیزوں بھی دیں دیکھیں ایک وقت جب عدارت بھی کہہ دیا ہے کہ احتجاج کے ان کو حق حاصل ہے اور عدارت ہمیں نہیں روک رہی اور آج تیسری درخواست جو انہوں نے ہمارے خلاف دی وہ بھی خارج ہو گئی اب جب انسان اکٹھے ہوں گے تو انسانوں کو آپ اکٹھے ہونے کا تو حق دے رہے ہیں لیکن پھر اس کے بعد انسانوں کی ضرورتیں جو ہیں اس کا آپ انکار کر رہے ہیں کہ نہ کوئی خروغ کر سکے گا نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام نہ ٹینٹ لگ سکتا ہے نہ لوٹنے کا لگ سکتا ہے نہ پانے ہوگا تو یہ ساری چیزوں جو ہیں یہ پھر بیمانی ہو جاتی ہیں ان کے اس قسم کے بیانات سب ہمارا اپنیز نے بتایا یہ سلیکٹڈ حکومت ہے آپ لوگوں کی طرح سے بیانا ہے تو آپ کا جو لانگ مارچ ہے وہ اس حکومت کے خلاف ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب سے غلط نہیں ہے کیونکہ سلیکٹرز جو انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے دیکھیں بعد ایک اور اس کو ہم بار بار واضح کر چکے ہیں یہ اگر بحث کی بات ہے تو بحث میں تو یہ بات آسکتا ہے لیکن ادارہ ادارہ ہوتا ہے وہ ملک کی ایک ناغذیر ادارہ ہے جو بھی ہو سیول ہو فوج ہو خفیہ ہو ظاہر ہو سب آج کے کچھ لوگ جو ان کے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تو ہمارا گلاشک وہ ہو سکتا ہے لیکن کل ہی نہیں ہوں گے تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے پالیسی اختیار دیا ہے کہ یہ جو خفیہ قوتے ایک طاقت کو ہم پر مسلط کرنے کے تجربے کر رہی ہے یہ سلسلہ رک جائیں ادارہ جو ہیں وہ اپنی اسلام خود کریں اور آئندہ آنے والے حالات میں اپنے آپ پر سفادیہ نشان نہ کھڑے کریں اس سے ہم احتیاط کا دامن لیے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے لیکن تاہم بتاولی ادارہ کے ہم چاہتے ہیں تو اس کے فرق مسلط نہیں ہوگا یہ فیصلہ ہمارے شورہ کرے گی اور پھر اس کے بعد ہم تمام پارٹیوں کے ساتھ مشورہ کریں گے ہتاب کیا ہے اس نے کہا ہے کہ مولانا کی اس احجاج کے دوران اب انڈیا میں جشن منایا جا رہا ہے اور مولانا صاحب کے پاس میرے لیے اسے کہو انڈیا سے ہمیں بلیک میل مت کرو تم انڈیا کو ہینڈل نہیں کر سکتے تم وہ آدمی ہو جس نے موڈی کے الیکشن کمپین میں کہا کہ یہ شخص منتخب ہو جائے تو پھر کشمیر کا مستحان ہو جائے گا تو جو کچھ کشمیر کے حوالے سے ہوا ہے ہم آپ کو اس جرم میں موڈی کے ساتھ ایک تصور کرتے ہیں لہٰذا اپنے آپ کو کشمیر کا نہ ماما بناو نہ چاچا بناو اگر ہیں تو اس کے افادار ہم ہیں ان کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہیں تم نے تو کشمیر کو بیچا ہے تم تو مجرم ہو لہٰذا موڈی آپ کے جشن بنائے گا ہمارے جشن نہیں بنائے گا دھرنے میں آپ کہاں سے شرکت کریں گے قیادت کون کرے گا اور روش کیا ہوں گے دھرنے میں ابھی یہ بات اس کے لئے بخار شکریہ محمد شکریہ محمد شکریہ محمد